بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے بارے میں نہانے کے بارے میں دو مسئلہ بہت ضروری نہایت اہم وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کانڈوم لگا کر یعنی کانڈوم کا استعمال کر کے اگر کوئی جمع کرتا ہے ہمبزدری کرتا ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اس صورت میں گسل ضروری ہوگا یا نہیں پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گسل کرتے وقت نہاتے وقت عورت کے لیے اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کر کے شرمگاہ کا دھونا صاف کرنا ضروری ہوگا یا نہیں اگر وہ انگلی داخل کر کے شرمگاہ کو نید ہوئے تو اس سے کیا وہ ناپاکی رہے گی پاک نہیں ہوگی شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ بلکل واضح کر دوں گا سب سے پہلا مسئلہ جو تھا کانڈوم کا استعمال کی بات ہے یہاں میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کانڈوم اگر استعمال کرنا نا جائز ہے نا جائز ہے کیا حکم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر گسل ضروری ہوگا یا نہیں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں ایسی صورت میں گسل واجب ہو جائے گا جس پہ جو ہے سہوت مطلب جس کے ساتھ جو ہم بستری کی جا رہی ہے اور جو کر رہا ہے دونوں پہ اگر ہم بستری کر چکے ہیں شرمگاہ اندر داخل کر چکا ہے ہشفہ جو ہے چھپ چکا ہے تو ایسی صورت میں گسل کرنا واجب ہو جائے گا عورت کے لئے بھی اور مرد کے لئے بھی ٹھیک ہے پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گسل کے وقت جو ہے شرمگاہ کدھونے کی بات جو میں نے کہی ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ذرا میں واضح کر دوں تاکہ آپ کو دھوکا نہ لگے کسی طرح کی پریشانی نہ ہو یہ مسئلہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کی کمنٹس میں دیکھئے میرے وانٹس اوپ پہ بھی کئی سارے سوال آتا ہیں اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ جو پریشانی ہے یہ جو الجھن ہے آپ کی دور ہو جائے جو یہاں دو مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک ہے فرج داخل ایک ہے فرج خارج یعنی شرمگاہ کا باہری حصہ ایک ہے اندورینی حصہ وہ کیسے پتا چلے گا آپ کو عورت کے شرمگاہ میں جہاں جمع کیا جاتا ہے جو سراخ ہے اس کے جو باہری حصہ ہے وہ سارے جو ہے باہری کی حصہ کہلائیں گے فرج خارج کہلائیں گے ان کا دھونا ضروری ہے جہاں جمع کرتے ہیں جو سراخ ہے اس کے باہری حصہ کا دھونا ضروری ہے اگر وہ نہیں دھوئے جائیں گے وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر گسل نہیں ہوگا ناپاک ہی رہیں گے پاک نہیں ہوں گے پہلا مسئلہ اب اگر یہ ذرا سمجھے گا جو داخلی حصہ ہے یعنی جو سراخ کے اندر والا حصہ ہے جو شرمگاہ کے اندر بلکل ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے کوئی حکم بھی نہیں ہے اس کو دھونا کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو دھونا کوئی واجب اور سنت نہیں ہے کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے لہٰذا اگر اس میں انگلی داخل کر کے دھوا جائے یہ غلط طریقہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے میں نے گسل کے بارے میں دو اہم مسئلے کا حل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے بلکل صاف صاف بتا دیا آپ کو یاد رکھے گا یہ مسئلہ حیاء کے خلاف ہے شرم کے خلاف ہے لیکن اس کا بتانا نہایت ضروری ہے کیونکہ گسل جیسے معاملہ ہے کیونکہ گسل اگر آدمی نہیں کرے گا ناپاک رہے گا پاک نہیں ہوگا تو جو عبادت بغیر گسل کے بغیر پاکی کے جائزی نہیں ہے جیسے نماز سب سے اہم عبادت ہے تو پھر اس کو کیسے ادا کرے گا اس لئے مسئلہ میں نے بالکل واضح الفاظ میں بتایا ہے اور اس لئے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بھی یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسئلہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن میں بھی مسئلہ صاف صاف بتایا گیا ہے تاکہ جو پاکی ناپاکی جائز نہ جائے یہ سب آپ کے سامنے واضح ہو جائے حیاء کے خلاف ہے پھر بھی بتانا اس کا اہم اور ضروری ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے اور آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ یہ مسئلہ تمام لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی اپنے غسل کو درست کر سکیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں